السلام علیکہ سیدی رسول اللہ سیدی رسول اللہ سیدی رسول اللہ نبر اللہ مرکدہو کے آج سالانہ عرص کی تقریب میں ہم حاضر ہوئے اور یہ دن حضور داتا علیہ تیری کے عرص مبارک کا بھی آخری دن ہے کیونکہ ہماری ساری نسبتیں حضور کی وجہ سے ہیں بات تو ملکوں کی ہوگی اور جن کو آج کل فقر کے بخار چڑھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ہم پی رہے ہیں ہمیں کچھ نہ کہا جائے میں کہو جنے بنو ڈٹ کے کھلو اسی ادھر کھڑے ہیں گوڑیاں کھا دیاں شیل کھا دیں جیلہ بکیاں فور شڑول کالا دم اسی آخدیں آج بھی ہوتے کھڑے ہیں سیدھا دو دن نال کھڑتے ہو تا آنکھوں نہ سی امران نال کھڑے ہیں ڈٹ کے کھڑو جنے بنو تو اساں پیڑ لائے میدان لاؤ اے تنقیدہ ویہنگیاں بڑا کوئی جائے گا اے شیخ ذرا دھیان سے یہ مکتب نہیں یہ میخانہ ہے آہ دھیان سے قدم رکھیں یہاں اور علامہ اقبال کہتا ہے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضاء لے کے تو آنو کس نے کیسے ہی ادھر آؤ اے تسی سونے ایتھے لگ دیو یا امران نہ لگ دیو میں نے گالے ترین صرف سمجھا دیو چلو اسی تھلے پہ آجا وانگے تسی ایتھے کھڑے ہو جاؤ ایس تو گالو وڈی کے لی ایتھے کھلو وہ تا سی این تا نہیں نا بھئی نچن ٹپن آڑے نا تسی کھلو جاؤ تا پھر آگو بھئی سانو آکھڑا بھی گوجھ نہیں بھائی قوم موسیٰ جی قوم موسیٰ تے بشڑے دی طرح سوزی ساڑھے واسد نہیں ہو ساڑھے واسد گال لے ہوئے کہ ایتھے میں کھڑا یا کال آکے کوئی ہور کھڑا ہو جاؤے جڑا حق دی گال کرے گا اس نال قوم پچھے کھڑی ہوئے گی بس ایتھے میں آ رہے نہیں بھئی ایڈا پکٹ بند کے تیارہ کرتا پاک کے تے باسکوٹ پاکے میں کھڑا ہو گیا ہاں تے قوم آکے نہیں جی ایسی پچھے اکھا بند کر کے مقام تیرے بڑھی ایسی طرح ایسی پچھے لگ پومنگے نہیں نہیں بھائی ایتھے تا جناب ساری چیزیں انہوں کھل کے سامنے آگئی ہیں ہاں اور ساڑھے ایک علامہ صاحبن اے فیضی صاحب بیٹھے رہونا کوئی ایک بندہ آیا سی انہیں کہا دھڑا سانو قرآن نے سکھایا کل یا یوالکافرون لابدو ما تابدو اسی کھل کے آتے ہیں جننا نا تسی ہو اسی ہوننا نہیں ایک گڑی گالوئی بھی ساڑھی پیری سلامت رکھو ساڑھی فقیری سلامت رکھو میں کہا نہیں ایدھر آتے نو دسکیے پیر کہندے کنون تھے فقیر کہندے کنون اقبال کہندہ ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچے ری ایک فقر سے کھلتے ہیں اثرار جہانگیری حضرت میاں صاحب سے جڑے کھلے ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچے ری کی مطلب ہے حضرت میاں صاحب نے اپنی نگاہ نہ اپنی ولایت نہ کہیانو نمازہ پڑھا یہاں روزے رکھائے او بیلی ایدھر آ شراب چھڑائی ہر دنیا دے برے کام چھڑائے ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچے ری ایک فقر سے کھلتے ہیں اثرار جہانگیری ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری ایک فقر ہے میری ایک فقر ہے شبیری سرمایہ مسلمانی فقر شبیری اوے اللہ دے بندے ہو تو اسی ساڑے کو کی کھلانا چاہدے ہو اسی چھپ کر کے بیٹھے ہاں ایک بال آتا ہے فقر کے ہیں موجزات تاجو سریر و سپاہ حضرت مجدد الفیسانی تھی اسی سنت ادا کر رہے ہیں میں کہا مجدد صاحب نے انہوں نے ناڑ کھلوتے نہیں انہوں نے کچھ ستا کر کے پکڑ کے ستا لیا مجدد صاحب کی اگر تاریخ پڑ نہیں تھا مجدد صاحب انہوں نے ناڑ نہیں کھلوتے مجدد صاحب نے انہوں نے ستیاں کی تھا کس طرح ستیاں کی تھا ایک بال گندہ حاضر ہوا میں شاش مجدد کی لاحق پر وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب احسرار گردن نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے اے مجدد صاحب کی سنتیں اور توانو تاجے کیا ہی کس نے کچھ نہیں تسی داستانیج بیٹھے ہو تجا کے خود جا کے بیٹ پیل نہیں مجدد صاحب کی زلفانہ سٹھ پیلوان لڑ کے مجدد صاحب جھکا نہیں سکے اللہ دے بندے ہو تسی دا جہاں گھر بیٹھے ہو جا کے خود ہی کیا کہ جناب اسی کھاڑے پیچے ہاتھ پانا نو تیارا کمال نہیں ہو گئی ویسے وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب احسرار گردن نہ جکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آخرار جس کے نفس گرم سے بابا جی کو گرمی آخریت کی گرمی ملی وہ مجدد الفسانی مجددیت یہ اے بابا تسی کدھر لگے پھر دے ہو مجددیت اچھا اگر من لے جاوے کہ سڑکاں بناناستے تے جناب نوکریاں لےناستے تے ساریاں چیزاں کرناناستے اگر تسی عمران خان پیچھے گیا ہو تا پھر مجدد صاحب نے اس لوں اے کیوں نہیں کیا کہ چالا اپنی قوم نوکریاں دے دے چالا اپنی قوم نو جناب جنگیر نو کہ چھڑ جو تُو کردہ کردہ رہے جو تُو اخضہ اخضہ رہے جو تُو جناب رنگ کردہ رہے اے بس کو اینا نوکر رکھ لے مجدد صاحب نے فرمایا نہیں 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 گائے دے زبیت پبندی آج تو بعد ہر مسلمان گائے دے زبیہ کرے گا اور مجدد صاحب نے ہر چیز پلٹ کے رکھ دیتی سانو مجددیت نہ سکھاؤ سانو میں سکھاؤ کہ مجدد صاحب دھکی طریقہ کار سی ہسی بڑے چنگے طریقے جان دیاں اور حضرت مجدد پاک دے طریقے دے اٹھے ہیں اور بیڑے پہ گئے ہو اور بابا تُسی سارے بھی اٹھ جاؤنا کلنا میں میراجمہ حاک دی گال اس سے تر ہی ہوئے گی جو مردی کر لاؤ ایک نراض نہیں ساری کائنات بھی نراض ہو جا بے بدلے گا زمانہ لات مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا نہ سا کسے پیر دا کلمہ پڑیا نہ سا کسے مولوی دا کلمہ پڑیا نہ سا کسے سجد دا کلمہ پڑیا نہ خبے دا اسا کلمہ حضور دا پڑیا لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق اس رو کوئی مشایخ تے خلاف بغوط سمجھ دا تا سمجھے اسنوں کو ہی جناب علمات خلاف گل سمجھ دا تھا ہزار باری سمجھے گل حق دیئے گل حق دیئے اللہ دے بندے ہو سی حضرت جناب سید نصدی کے اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک ساری تاریخ اسلام کے پانی پھیر کے تو آڑی مان لے یہ اے تا نہیں ہو سکتا نا اے تا نہیں ہو سکتا اگر ایک کرنا ہوں دا تھا بابا جی جناب سارے پیچھے کہنے دی ہو جڑے نا اے سانو پیرن ہو اپنے پیچھے لانا چاہنے میں کہا چلو اے بھی گل ملنے نیا اے علماء بیٹھیں میں تا نہیں میں تا حافظہ مارا جا بننا اے علماء دے پیچھے تو انو لانا چاہنے دے سا چلو اے تا پھر بھی حضور دے دین پیچھے کھڑیں جنے پیچھے جاگے توسری لگے ہو کونے اے کن دے گیا ہاتھ بان گے کھڑا جنب قدی کس دے گے ہاتھ بان گے کھڑا جنب قدی کس دے گے ہاتھ بان گے کھڑا جنب قدی قرآن دا تمسخور اڑا رہا جس نو پتہ ہی نہیں توسری کس دے پیچھے کھڑے ہو گیا ہو وزارتہ بان گے کھڑے ہو گیا ہو اچھا اگر توسری کھڑے ہو گیا ہو پھر عمر بن ساتھ دا کی تسورے وہ بھی کہہ دیں کہ جناب وزارت لیند وستے کھڑے ہویا اگر تُس ہی کہہ دیں اندر جا کے نمازہ پڑھیں گے درود پڑھیں گے عمر بن ساتھ جمعہ دے خطبے آپ دن دا سی پھر کی کریئے اے بڑا خطرناک موضوع ہے اسی تو انہوں ایک کہنا چاہدے ہیں جدو نکھڑ کے آئے ہو جنے بڑھوں گلہ خلاف بھی ہونگیاں یہ میں خانہ ہے یہاں پگڑی بھی اچھ لے گی اے تھے ساری ہیں چیزیں ساری زندگی جڑے راہ لاندن بابا جی فرمانے سن جنہ نے سانو آپ سے تے راہ لانا سی اور مو چھپا کے آپ میں خانے وڑی جا رہا سن جنہ نے دس ناسی ہوئے امت دا سب نہ لو وڈا اے دجال دا فتنہ امران خان جنہ نے ایک قوم نو دس ناسی اور جناب امران خان سے پچھے حدبان کے کھڑے ہوئے ہائے افسوس ہائے افسوس چلو ایک گالے تھے یہ اسان سارے مرنا حضورتی بار گاوچ پیش ہونا اسی نالے دعا اور بھی کر دیا کہ یا اللہ کیا مطالدین حضرت میاں صاحب جگے انہوں میں تے سانو بھی پیش کریں اے بھی کالنا ضرور ہے کہ اگر اسی غلطا یا اے غلطا تے انتارہ دنیا تے کر دے گئے بس اتنی کی گالے تو اسی اگر اپنا جسمانی تعلق میاں صاحب نہ کر دیو تے روانی پترداسیاں بس اتنی کی گالے ضروری نہیں کہ کال ساد یا اے انس یا کوئی اور کھڑا روے تاسی کہیے جی ساڑھا تعلقے ساڑھے کو کوئی وعد کے دین دیا گئے گال کرے گا اوہ بابا جیدہ پہلا پتر رہے گا بس اتنی کی گالے جڑھا دین دی استقامت اور امام حسین تے طریقیوں تے چل کے پہلے کربل آ جائے گا اوہ بابا جیدہ بارس رہے گا میں بڑا مٹھا مٹھا لکھا رہا کہ یار چل کوئی گال نہیں اے بھی کوئی گال نہیں گلہ میں نو بڑی آنگیاں میں اوہ جڑھا گھر توڑ پوچھا کے چھوڑ کے آنا آمین جڑھا کہنا میں رہا کرائے سی میں زبان تے نا نہیں لیانا چاہدہ توں جو آکھیا سی تینوں تا ہوتھے میں صدی کرائی سی انہوں تے سامنے توں کہہ رہے سا کہ حضورتے مائی کورا سوڑ دی رہنی سی میں کہو خدا دنال ہے اے ہی تا ساڑھا بابا صدی کرائے گا کیڑا کورا سوڑ دی سی اے تھے تا جناب ہیں چاچے نے ہاتھ ودایا حضورتی داڑی والی تے بدیجہ پیچھے کھڑا سی مسلمان ہو گیا حضورت دامنہ بابستہ فرمایا آخر یادہ جان لہیت رسول اللہ واللہ دسل ہے لائک حضورت نہیں دسیا تو ساں تو ساں اپنے یادب دسل اپنی پوشتے پیر آیا تے جامعہ مصد رحمت العالمین آپ ریک لگی میں کہو جلے آئیتے ہی حضورتے جناب حضورتے آشی حضورتے جان نصار کمین دے رہے تو آڑے کھڑا پر آیا نہیں گیا تُس ہی گلہ کر دے ہو میں پٹ کے رکھ جانگا سارے مڈ جڑے کہنے نہیں کہنے کر دے نا بابا جی محبت کر دے سن اسی ہار اس دے غلامہ جڑا حضورتی سنت دے حضورتے طریقے دے موجودے حضورتے دین نال کھڑیا رئی پروں آکے گل کرنا لی تا فیر دنیا دا کوئی آجابے سان کوئی باہر نہیں ہوتا سن رسول اللہ نے کیا فرمایا فرمایا من سب نبی اسی تو آنو بیکھیے یا حضورتے دین نو بیکھیے اسی تو آنو بچائیے یا حضورتے دین نو بچائیے میں اس گلدہ قائل لائیا کہ دشمنیاں بدن لیکن گل واد جاوے تھا پھر میں پچھے اٹندا بھی قائل لائیا پھر توڑ گھر کے چھاڑ کے آنو دا کائلہ اور پھر جو ہوئے دیکھی جائے گی بلکل اے سچی گل لے اے خبردار آجتو بات کوئی لبیک دے نعرے دے بارے بھوکے اے نعرہ نہ تاڑے پیو دا نہ میرے پیو دا اے نعرہ رسول اللہ دا اے دین نہ میرے پیو دا نہ کسے دا اے رسول اللہ دا دین ہے نہ کسے فقیر دا نہ پیر دا دین ہے بات سے سدھی جائے گا لے اقبال کہندہ فقر کے ہیں موجزات تاجوں سریروں سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اقبال کہندہ اے نا بیچارے نو کی پتا ہوئے جنہ دے مریدہ دی ہے جیبہ والنگزران اے نا نو کی پتا ہوئے فقر کے نواہ دن چھٹو اے نا کھلواو میرے کھڑوں اقبال کہندہ اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری لاؤ تو آٹے چلے ان کاروبار تے چلائی رکھو تانو مبارک اسی حضور دے دین دی گل کر رہے ہیں میدان لڑا نا تے پھر گل بڑی کھل کیوں گی پھر میں توڑ پچھا کیا مانگا اتنی گل ناثرہ بات ستنی جی بات ہے اے میخانہ اے تے ہر چیل اچھل دی اے تے جلیا جدو میدان چاہے تے اتھے تے جناب امام زین العابدین نو کڑیاں لگیاں اتھے تے امام حسین نے سجد سر دیتا اے حق دی رائے اتھے تسی ٹکڑان آئے ہو ایک پاسے حضور دین دے نارے باج رہے ہون ایک پاسے تاجدار ختم نبوت دے نارے باج رہے ہون تے ایک پاس تے اللہ کہہ رہے ہوئے کہ وہ آئے گا شیطان بنے گا نیا پاکستان تے قوم دیاں دیاں ناچ رہی ہیں ہون تے میں تو انہوں پچھا نہیں ہے کیوں میں ہو سکتا اے تا نہیں ہو سکتا نا اے ساریاں کرنا ہون گیاں اے سنو بغاوت سمجھتے ہو لکھ باری سمجھو اے دوڑی جناب گھر اسی تک گل ہی حق دی کرنی امام حسین نے حق دی کرنی میں پہلے کہنے ساں لوگ مندے نہیں ساں میں پہلے کہنے ساں جلیا اے حق دی کرلووے امام حسین کرن تجنال سارے گراب چھاڑ کے کلیاں باترانو کربلا چھاڑ کے سارے ناس جاندین اے حق بڑا ڈاڈا خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا انہیں یقین ہوئے نہیں انہیں یقین ہوئے نہیں خون حسین کی قسم یہی ہے عرض کربلا لاکھوں یزید ہیں جہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھے رئی چھوڑان علی گل تے چھوڑایا سانو کونہ نے جنا جانا تیدین جنا سیرتے لوٹے رکھائیں انہوں نے چھوڑا سکتے جلے جلے لگ رہے گرہ میں بلکل اس قائل نہیں ساں کہ اگلہ سٹیج کے ہون لیکن میں اتنا بھی نہیں ہاں کہ میں تو انہوں چھڑ جا ماہاں اس قائل پہ ہوتے اے تُسی کسے غلط فہمی دا تُساں جے آتھ پایا تھا میں پورا گھر چھاڑ میں بار بار کہا رہاں چھڑ گیا ایک سے ہی رک جاؤ تو آڈے باٹھے بہتر ہے ہاں سیاست جے امران نہ لگے ہو تو ساری ان لانتا سمیت قبول کی دا اے تھوڑی ہے جیسی حضورت دین نال کھڑے ہاں تے مشکلات ہون پرچے ہون کلدہ موبے گولیاں ہون ہر شاہے نہ قبول کی دا حضورت دیتا ناموز دا پرچنگ چکیا پھر ہر باتیں دے سامنے کھڑے ہاں جے امران نہ کھڑے ہو تو انہیں پوریاں لانتا سمیت کھڑے ہو اے کہ میں ہو سکتا امران مندے ہو اے مندے ہو نا سارا کچھ کہ انہیں کتار پر کھولیا اے مندے ہو اس لن کہ اس نے ناموزے رسالت تے سپاہیوں تے گوڑیاں چلائیاں اے مندے ہو سارا کچھ کہ جناب اس نے کاجیانیاں واسطے اپنی کیبنٹ دے اندر انہوں نے اخلیت بنات رکی تھی اے ساری ہیں کلنگال کھڑے ہو باسے تری جی گلے گلہ سانو بڑی آنی آن تے بڑا توڑ پچھانا بھی آن دا میں اس واسطے کہنا یار کوئی نہیں آج دن بھی گزر جائے کل بھی گزر جائے پرسوں بھی گزر جائے مت آئے کوئی سمجھے کہ گل ہوڑی یا ٹھڑی میں پوری گل کرنی بھی جان دا تے انہوں نے بھی سنا جان دا جنہوں نے سنن تھی عادت نہ ہوئے میں اے اورستہ موقع سی میں پڑی ہیں بیچ لوگ آگے رکھی ہو یا سنن تے میں نہیں سی چاندہ ایک گل ہوئے لیکن گل بد گئی تے جڑا تھلے کھڑی آنا او ایک آخری کارکون لبیک یا رسول اللہ دا جناب نعرہ لاریا او اے ہی سمجھنا کہ میں آپ کھڑی آن بس اتنا جان دا باقی رئی ظلم تے جبر تگڑے تے جناب تُسی ہوگو کے تگڑے اصا نواز شریف نو نہیں منیا اصا عمران نو نہیں منیا جدو پوری پیک ہوتے ہیں بیٹھے ہی آہا ساڑے نا نہیں عاشقہ نامبتے ہوندے ہی نہیں بس اتنی جی گالے تے رہی سیاست آری کا لاؤ میدان لاؤ جیتار مقدرہ دی اے کوئی گال نہیں سانو اب میں تو ان پہلے کیا کلے بھی رہ جائیے شاہ صاحب سے میں کھڑے ہو ایسی بندے رہ جائیے تامی اے جدو ایمیو کالیج ٹرک رکیا تے کدھرے بندے رہ گیا سن ٹرکا لی رہ گیا سن ہوتے تامی کی گال زی تاج دارے ختم نبوبت پہ جناب کہہ دے تن آئی زی طرح ہے مرنے بعد کڑیاں پا کے شاہ صاحب نو میں ملیا جدو دے شاہ صاحب پسا ہوتے ہاتھ چکے کی کیا زی تاج دارے ختم نبوبت اے فاروق الاسن صاحب بیٹھے رہے نا نو ملے دورو کی گال زی تاج دارے ختم نبوبت ہاں نہیں نہیں یہ گل نہیں بدل دی اے سٹیج سے کھڑے ہوگے بدلے گی اے اٹھے نہیں بدلی میں موضوع دیانا فقر کے ہیں موجزات تاجوں سریروں سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اقبال گندہ کے تینکی پتا ہوئے فقر کیڑی شاہی دارنا میں کیڑی شاہی دارنا میں اور میرے کو لیے ایک بندہ آیا سی وہ کہنے لگا جی تو انہوں نہیں پتا اے تصفف ایک ہی چیزہ ہوں نہیں آنتے یہ ہے وہ ہے تے میں بابا جی کو ٹھو گیا جناب بدلے سے انہوں نہیں پتا سلوک کیوں دا تے فقر کیوں دا تے پیری مرید دی اور سلسلہ طریقت کیوں دا اے ساری چیزہ کیوں دیا بابا جی نے فرمایا کسے انہوں گلاس ملیا کسے انہوں گھوٹ ملیا کسے انہوں جگ ملیا کسے انہوں فقر دا ڈول ملیا اسی سمندر تے بیٹھے ہیں جدو جتنا دل کر دا پی لئی دا آنتے گل وفادی توڑ دی جڑا وفادار ہوئے گا حضور دا خیامت تاک 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 اونا دی جناب دمچھلہ بن جائے گا پھر عمر بن سعید دی ترہا پھر جناب اونا دی ترہا سارے اونا دی نام گم ہو جان گئے لہٰذا اتنی جی گفتگو ہے ساری کہ سیاست بھی کرنا جان دیا تے دین بچانا بھی جان دیا تے دین تے کھلوڑا بھی جان دیا تے جناب دین دا پرچم کھانا بھی جان دیا لہٰذا ذاتیات ہوتے نہیں آنا جو ذاتیات ہوتے آوگے تا پھر اے او جی گل کٹ کے لیا مانگے میں پڑھ دا ساں کے تلوار کے قبضے میں جب ہم کلائی دیں گے اور اگلا اب اس طرح میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ توڑے اجداد ہوں ساڑے اجداد ہے بس اتنی میں وضاحت جانا چاندہ ساں کہ میں صرف اے اگلا میں اس طرح توڑے وستے نہیں پڑھ رہا کہ جڑے توڑے اور کبرن جمعے پہن انہوں دیوارس اسی ہیں نہیں تا ہے سارے دعا مانگو جی میاں صاحب دن آرکھ ہو جائے گی کہ جناب جیسی غلط ہے نا تبولا لیں فرسانوں کہیں تسی غلط ہو کہ جی ایک غلط ہوئے تب میاں صاحب فرسانوں نے کھڑے ہوگے کہیں کیا غلط ہے بس اتنی بات ہے اے نتارہ ہو جانا مرن دی دیر ہے چار دن پا دینا نہیں کبرچ بڑھنا اسی کو بڑھنا بس اتنی بات ہے اور ساری جنگی اے جناب خادم صاحب بڑھے ڈاڈین خادم صاحب بڑھے ڈاڈین کہ اللہ بابا لینے گیا عشق دا کافلہ کے رہ گئے اور راہ ویک دے اے اسی گلہ نہیں کر دے سارے راہ ویک دے مو رہ گئے اور پھر ہویا ہی کہا کے نہیں تو اڈے کھڑو گھروں باہر نہیں کر سکتے مو شپانا چیدہ تو انو نہ مو سے رسالت تے ختم ربوت ہوتے حضورتی ذات ہوتے اڈیاں اڈیاں وڈیاں گلہ ہو گئیاں تے تو آڑے کن تے کدھی جونی رنگی تے پیر صاحب دی پیش پوچھڑ ہوتے پیر آ جا گیا تے میں کہا سارے پیر اس کا آگ ہوتے قربان تے میرے آقا و مولادیاں سواریاں ایک باری گھدرییاں بس اللہ تعالیٰ توانو تے میں نو حضورتی محبت ادا فرمائے اور ایسے طرح گلیری دے نال انو دا پرچم بلند کرنے کی توفیق ادا فرمائے مصطفیٰ جانے میرے مطلیم کپور مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کھو سلام شمع بض میں حیدہ یہ تبیلا کھو سلام جن کی ہر ہے آتا سنتے مصطفیٰ ایسے پیرے طریقے